بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ گندم کی فصل میں ایک اہم پوراکی جوز فاس فورس کی کیا اہمیت ہے اور زمین سے فاس فورس کی پودے کے اندر ترسیل ہم کیسے بہتر بنا کر ایک اچھی پیداوار کی طرف گندم کو لے کر جا سکتے ہیں زمین کی موجودہ حالت کو متنظر رکھتے ہوئے اور زمین کے زیادہ پی ایچ کو دیکھتے ہوئے مارکٹ میں موجود عام فاس فورس والی کھاتے زمین کے اندر فکس ہو جاتی ہیں اور فاس فورس کی مطلوبہ مقدار پودے کو فراہم نہیں کر باتی گندم کی فصل میں فاس فورس ایک انتہائی اہم پوراکی جوزب ہے جس نے گندم کے پودے کی ابتدائی اور پوراکی جڑے بنانی ہوئی اگر گندم کو اس موقع پر فاس فورس کی مطلوبہ مقدار مہیا نہ ہو پائے تو گندم کے پودے کا خوراکی جڑے اور اتدائی جڑے بنانے کا نظام پوری طرح متاثر ہوتا ہے اور پودہ ایک اچھی پیداوار کی طرف کامزل نہیں ہو پا گندم کے اس پیداواری نقصان سے بچانے کے لیے اور گندم کو فاس فورس کی فرامی میسر رکھنے کے لیے ایف ایم سی اپنے کسان بھائیوں کو ایک جدید نائٹروجن اور فاس فورس والی کھات کی سپارش کرتا ہے جس کا نام ڈیپر ہے ڈیپر ایک جدید منفرت مائکرو گرینل یعنی بریق دانے والی فاس فورسی اور نائٹروجنی کھات ہے جو سپین سے درامت شدہ ہے ڈیپر اپنے منفرت فارمولیشن اور بریق دانے کی وجہ سے زمین میں فکس ہوئے بغیر گندم کی فصل کو فاس فورس کی مسلسل فرامی رکھتی ہے اور ڈیپر میں موجود جو نائٹروجن ہے وہ ہوا میں زائر نہیں ہوتی اور پودے کی مکمل دسترس اور پہنچنے رہتی ڈیپر ایک منفرت اور بریق دانے والی کھات ہے جو کھیت کے زیادہ حصے کو کور کر کے فاس فورس کی فرامی پودے کو دیر تک مجسد رکھتی ہے جس کی وجہ سے پودے کی ابتدائی اور سانوی جڑیں پتر بنتی ہیں اور پودے کی زمین میں پکڑ بھی مضبوط ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودے کا یا گندم کی فصل کا گرنے کا خدشہ انتہائی کم ہو جاتا ہے اور اس کے خرار لینے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ان سب اوامل کی وجہ سے گندم کا پودہ اپنی ایک بہتر پیداوار کی طرف گامزن گندم کی فصل میں ڈیپر استعمال کرنے سے گندم اپنے جھاڑ بنانے کا مرحلہ وقت پر شروع کرتی ہے اور پیداواری شروعوں کی تدار زیادہ ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے کہ گندم کی فصل میں ڈیپر کو کب کیسے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے ایف ایم سی یہ سفارش کرتی ہے گندم کا اگاؤں مکمل ہونے کے بعد تیس کلو گرام ڈیپر بدریا چھٹا استعمال کریں موسیقی موسیقی